تو اس کے لئے کل ایک پیس کمیٹی کے روپ میں ہم نے پنچات گھر میں کل ہماری پنچات رہے گی اس میں سب ہی موجیجن حاجی جی اور سب ہی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہندو مسلم بھائی سب ہی آس پاس کے سرپنچ موجیج لوگ رہیں گے اور اس معاملے کو برابر سے بیٹھ کے ایک سلے کی طرف اور یہ معاملہ بڑھے نہ اور یہ معاملہ اس طریقے طول نہ لے اس پر کام کریں گے کل 14 بجے مہا پنچات کریں گے اور ہم پرجا پتین محوید کمار کو نیائے دلا کر رہیں گے رسس و بجرنگ ڈل پٹائی معاملے میں دو الگ الگ مقدمے درش بتا دیں رسس کے کارکرٹاؤں کے دورہ بجرنگ ڈل کارکرٹا کے پٹائی کے معاملے میں نیا موٹ سامنے آیا ہے پولیس نے دونوں پکشوں کی سکایت پر الگ الگ مقدمی درش کا لیے ہیں دوسری طرف مقدمہ درش ہونے کے بعد دونوں پکشوں نے رہیوار کو الگ الگ مہا پنچات پلانے کا نرنے لیا ہے کل ملا کر کئی دن پہلے نوہو جنے کے پنگوان میں ہوئے اس ویوارت میں نیا موڑ آنے سے ماملہ لمبا کچھ سکتا ہے گورتالگ ہے کہ پنگوان کسو میں پیتے بھدوار کو تکان میں گھوش کر بجرنگ ڈل کے پرکند سائیوچک موہد کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے ماملے میں پنگوان تھانا پولیس نے رسے سے چڑے سیام سندر ان کے بھائی منیس کرشن سریپ اور مہاویر سہید گیارے لوگوں کے خلاف مقادمہ درش کر لیا ہے پولیس نے آر اوپی بکس کی اور سے دیگئی سکایت پر بھی بجرنگ ڈل کارے کرتا کے خلاف ایسی ایسٹی ایک کے تحت مقادمہ درش کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی ماملے میں منوج سرپنچ پرتیندھی کے پیٹرل پمپ پر پنچائت ہوئی جس میں نرنے لیا گیا ہے تکل ریوار کو پنچائت گھر میں صبح دس وزے مہا پنچائت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بجرنگ ڈل سے جڑا ہوا موحید پرچاپتی اسے پہلے بھی کئی بات ویوادوں میں رہا ہے اس کا ویوادوں سے گہران آتا ہے سرپنچ پرتیندھی منوج کمہ نے کہا کہ اس ماملے کو بیبھجے دوز دیا جا رہا ہے جس سے پینگوان کسوی کی چھوی دھومیل ہو رہی ہے اس مامولی سی لڑائی جھگڑے کے ماملے کو جاتی واد دھرم سے چڑا جا رہا ہے اسے کسی بھی صورت میں شہن نہیں کیا جائے گا اسی بات کو لے کر رہیوار کو 36 برادری کے لوگوں کی مہا پنچائت پنچائت گھر میں بولائی گئی ہے کل ملا کر اب دونوں طرف سے اس ماملے میں رہیوار کو پنچائت ہونے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پنچائت کتنے کڑے اور پڑے فینس لے لیتی ہے لیکن دونوں پکشوں کے تیور دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ اس ماملے کا جل سمادان ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے دونوں پکشوں کی مہا پنچائت پر پولیس کی پینی نظر ہے آج یہاں پر پیننگوہ میں ہمارے آس پاس کے گاؤں سے لوگ گرام پنچائت کے لوگ گاؤں سے سبھی موجز لوگ پنچائت میں موجود رہے موجود آج جو پنچائت اکھٹی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک گمبیر کارن ہے گمبیر کارن یہ ہے کہ دو ایکتیوں کا کوئی ماملہ ہوتا ہے اور اس ماملے کو ایک الگ رنگ دے کر پیننگوہ اور ہمارے کسبے کی چھوی کو خراب کرا جا رہا ہے جو کی آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی اور آج تک پیننگوہ کے ایک بہت اچھا ساف سترہ ریکارڈ رہا ہے اس بابت سبھی موجود لوگ اکھٹے ہوئے اس کو تھوڑا وریپ کرنے کے لیے میں بتا دوں پیننگوہ میں ابھی تھوڑ دن پہلے موہیت نام سے ویٹتی کچھ عبدر بازہ سے باتچیت کرتے ہیں عصم کے بعد منیس ان کے پاس جاتے ہیں جا کر باتچیت ہوتی ہیں اور تھوڑی بہت چھوٹی موٹی ہاتھ اپائی ہو جاتی ہے جو آمومن کئی بار کہیں کہیں ہوتی رہتی ہے اس بات کو الگ طریقے سے رنگ دے کر کچھ راجنیتک لوگوں کے دوارہ اکسا کر ایک الگ رنگ دیا جاتا ہے اور رنگ دے کر اس کو ایک الگ ہی طریقے سے وہ کر گیا جاتا ہے جبکی پہلے بھی الگ طریقے سے مطلب پترکار مہد دے اس کو کچھ لوگ کچھ جمع دار لوگ انہیں گنڈا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ انہیں کچھ جہادی بھی کہتے ہیں جبکی اس میں ابھی کچھ پوشٹیں چل رہے ہیں انہوں نے ڈالی اگ بھئی اس میں جہادی لوگ بھی تھے جبکی اس معاملے میں مسلم بھائی ایک بھی نہیں تھا پہلی چیز جو کہ یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ایک گلت روح کو پھیلانے کا کام کر رہی ہیں اور یہ ہے جو مہت نام کا سکس ہے اس کی کافی پہلے بھی بہت سکھائیتیں ہیں ابدرتہ کے کافی پرمان ہیں یہ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسے گھلنٹ کرتا رہتا ہے جس سے کی معاملے اس پہ پہلے مقدمہ درج ہیں اور جبکی ہمارے اس میں معاملہ نہیں ہے سرپنچ صاحبہ آپسہ سرپنچ پینہ آپ بتائیں کہ یہ گاؤں میں یہ لوگ اس طرح کیس کیوں کر رہے ہیں تو اس کے لئے کل ایک پیس کمیٹی کے روپ میں ہم نے پنچات گھر میں کل ہماری پنچات رہے گی اس میں سبھی موجز ہیں حاجی جی اور سبھی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہندو مسلم بھائی سبھی آس پاس کے سرپنچ موجز لوگ رہیں گے اور اس معاملے کو برابر سے بیٹھ کے ایک سلح کی طرف اور یہ معاملہ بڑھے نہ اور یہ معاملہ اس طرح کے طول نہ لے اس پر کام کریں گے اسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ کرا دیا ہے جس سے پرجاپتی سماج میں بھاری جبردست روز ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہماری پرجاپتی سماج اور 36 براتری میں روز ہے اسی کے کارن جو کی کل 11 بجے مہا پنچائت کریں گے اور ہم پرجاپتی مہوید کمار کو نیائے دلا کر رہنگے چاہے ہم نے کچھ بھی کرنا پڑے ہم نے چاہے کتنا ہی جنگ لڑنا پڑے گھر نہیں بیٹھیں گے کہانی ہو گئی کی کوتوال کو ڈاٹے اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے وہ کہانی یہاں درساتی ہے جب کی پولیس کو بھی ایس پی کو بھی پوری پھوٹے دکھا کی گئی ہے پھر بھی پولیس جھوٹا مقدمہ جو ہے کی مہت کمار پر جھوٹا مقدمہ کر گیا گیا ہے ڈاٹے جب کیوں ترسے کار رہے ہیں اور پھر اپس میں دھولت پر چل گئے ہیں مار پٹائی ہو گئی ہے تو اتنا بڑا معاملہ یہ نہیں ہے دو لوگوں کا معاملہ ہے جس کو زیادہ اتنا زیادہ طول دیا جا رہا ہے اس میں پولیس نے اپنے کاروائے کی ہے دونوں طرف سے مقدمہ جماعت ملی ہے آپ کے پنچات نے بھی پنچات بلائیے کل کیا ہے کیوں بلائیے اور کب بلائیے جو ہمارے جو لوگوں میں روز ہے جو انہوں نے سبد کا استعمال کیا ہے جہادی جہادی اس میں دس پندر جہادیوں کے ساتھ منیز نے حملہ کیا ہے دکھان پہ جا کے جب بھی اس میں ایک بھی کوئی آدمی ہمارے مسلم سماس سے نہیں تھا منیز کے ساتھ میں اور اسی ویسے میں جو لوگ سرپنساوک پاس آ رہے ہیں آس پاس کے گاؤں سے بھی بھئی جہادی مطلق سبد کا استعمال کیوں آیا جہاد کہاں سے آگئے تو اس ویسے میں کل پنچائٹ گھر میں پنچائٹ رکھیے صبح دس بجے کی تو اس میں سب آس پاس کے لوگ سامل ہوں گے تو دوسرے دوسرے پکشنے پر رکھی ہوئے تو کیا اس سے تناہو بڑھ سکتا ہے اگر آپ یہ طرف ہو رہی ہیں تو کیا اس کو ضرور طرف سے رجل نہیں ہونی چاہیے پنچائٹ نہیں اگر انہوں نے جو پنچائٹ رکھی اس میں پنچائٹ کو کوئی نماندر نہیں دیا ہے اگر پنچائٹ سرو سواج کی رکھی جاتی تو جو موجود سماج میں جو جتنے بھی لوگ سب آس پاس کی موجود گاؤں کی لوگ سب ہی گھٹے ہوں گے پنچائٹ میں جو بھی جائے سب بھی بھینسل ہوگا ماننے ہوگا روڑ پہ آ جائیں گی اور جتنے بھی روڑ ہیں سب پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اگر ہمار بھائی تو نیاین نہیں ملا تو جتنے بھی آروپ لگا رہے ہیں سب جھوٹے آروپ لگا رہے ہیں اگر کچھ نہیں ہو جائے سب روڑ پہ آ جائیں گے سب روڑوں کو جام کر جائیں گے جھوٹ آروپ بھائی بھائی آروپ جھوٹ لگا رہے ہمارے بچے کے ساتھ بہت برا کرا ہیں اب میرا بچہ سہی نہیں میرے بچے کے ساتھ انیام کرا تو میں بلکل چپ نہیں بیٹھوں گی ایسا نہ ہی ہونے چاہیے پینگوہ کے اندر جیسے میرے بچے کے سانگ کرا رہا ہیں میں بتاؤ ہوں بہت بچے